بسم اللہ الرحمن الرحیم آسلام علیکم پیارے بچوں آج ہم جس نظم کا مطالعہ کریں گے اس کا نام ہے ایک کوہستانی سفر کے دوران میں اس نظم کے شاعر کا نام مجید امجد ہے مجید امجد کا تعرف کراتی چنوں کہ دور حاضر کے ایک منفرد شاعر ہے مجید امجد نے شاعری برخصوص نظم مورا میں حید کے اعتبار سے نہیں تھیں تجربات زندگی کی تلخیوں اور ناکامیوں کی مصوری کرنے والا یہ شاعر اپنی زندگی میں کچھ زیادہ شورت حاصل نہیں کر سکتا کیونکہ اس کی ساری عمر ایک معمولی سرکاری ملازمت میں بس رہے ہیں تبن بھی کامامیس درہائی پسند درویش طبیعت کے مانک تھے ان کی وفات کے بعد نقادان فن نے ان کی شاعری کی داخلی توانائی اور منفرد لہجے کو پہچانا اور ان کی شاعرانہ عظمت کو خرادے تحسین پیش کی مجید امجد کی وفات کے بعد ان کی شاعری فن اور شخصیت پر بہت سی کتابیں بھی اور بعض ادبرسائلیں ان کی یاد میں خاص نمبر بھی شائع کی اس نظم میں شبِ رفتہ مجید امجد کا پہلا شعری مجموعہ تھا جو ان کی زندگی میں شایع ہوا اور وفات کے بعد احباب اور قدردانوں کی سعی کی بدولت دوسرا مجموعہ شبِ رفتہ کے بعد کے نام سے شایع ایک کوہستانی سفر کے دوران کے نوان سے شامل نصاب نظم مجید امجد کے پہلے شعری مجموعہ شبِ رفتہ سے لے گئے حیت کے اتوار سے یہ ایک نظم مور رہا ہے جس میں روایتی بہر اور وزن کی پابندی کے باوجود ریڈیف کافیے کا نظام میں شایع کی اپنی اجازہ ہے اس نظم میں مجید امجد نے ایک پہاڑی سفر کے دوران تنگ راستے پر جھکے ہوئے ایک پیڑ کے حوالے سے زندگی کے بعد سنگین حقائق پڑھا یہ تو تھا مجید امجد کا تاروخ شبِ رفتہ شبِ رفتہ کے بعد اس نظم کا مرکزی خیال دیکھیں تو کچھ یوں ہے کہ آجزی اور انکساری کردار عظمت عظیم کردار کی علامت دوسروں کو فائدہ اور فیض وہی پہنچا سکتے ہیں جو خود جھکنا چاہتے ہیں اکڑی ہوئی گردنوں والے تو بے فیض ہوتے ہیں اور اپنے انچے مقام اور مرتبے کے باوجود کسی کو چھوٹا سا فائدہ یعنی وہ لوگ جو بجاہر جھکے ہوئے ہوتے ہیں وہی دوسروں کو فائدہ پوری نظم کو اگر دیکھا جائے تو آپ ایک نظر ڈالیے شاہر اس میں بتاتا ہے کہ تنگ پکڑھنڈی سرے کوسار بلکھاتی ہوئی نیچے دونوں سمت گہرے غار موں کھولے ہوئے آگے ڈالوانوں کے پار ایک تیز موڑ اور اس جگہ ایک فرشتے کی طرح نورانی پر تولے ہوئے جھک پڑا ہے آکے رستے پر کوئی نخلے بلند تھام کور جس کو گزر جاتے ہیں آسانی کے ساتھ شاہر کہتا ہے کہ ایک تنگ سی بل کھاتی ہوئی پہاڑی پکڑھنڈی ہے جس کے نیچے دونوں طرف گہرے غار ہیں گہرے کھڑ ہیں اس کے ایک طرف خطرناک موڑ پر ایک اونچا درہ اس طرح جھکا ہے کہ مسافر اس کے جھکی ہوئی تہنی تھام کر اس خطرناک موڑ سے بائفاظت گزر جاتے ہیں اس طرح ایک پرانے جھکے ہوئے موڑ پر رہے ڈگمگا تیرہ رووں کے کافلے ایک وہ سیدھا خمیدہ پیڑ کا کمزور ہاں سیکڑوں گرتے ہوئوں کی دستگیری کا امی آہ ان گردنے فرازانے جہاں کی زندگی ایک جھکی تہنی کا منصر بھی جنے حاصل نہیں شاہر کہتا ہے کہ اس کا ہاتھ اس طرح جھکایا ہے کہ مسافر اس کی جھکی ہوئی تہنی کو تھام کر اس خطرناک موڑ سے بائفاظت آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر بارش ہے کچھ ہے تو لوگ کوئی نہ کوئی سہارا ڈھونتے ہیں کسی درخت کی شاک کو ٹہنی کو دیوار کو پکڑے اس طرح پرانے جھکے ہوئے کمزور پیڑ کا ہاتھ سیکڑوں گرتوں کی دستگیری کرتا ہے یعنی ہاتھ تھام لیتا ہے مگر اس دنیا میں اکڑی ہوئی گردنوں والے کتنے ہی مغرور ایسے لوگ ہیں جن کی بے فیض زندگیوں کو کیونکہ ان کی ذات سے کسی کو فائدہ نہیں پہنچتا ایک پہاڑی پکڑنڈی کے خطرناک موڑ پا جھکے کمزور سے درخت کے حوالے سے زندگی میں آجزی اور ان کے سارے کی حمیت کو نمائیہ کیا ہے کہ پہاڑ کی چوٹی سے ایک تک پکڑنڈی مل گھاتی ہے نیچے غار ہے اور وہ موں کھولے ہیں لیکن وہ درخت جو کمزور ہے نحیف ہے لیکن دوسروں کی مدد کرتا ہے اس موڑے درخت کی آجزی اور انکساری سے جکیوی تہنی انگینات مسافروں کو پکڑنڈی کے اس خطرناک موڑ سے آسانی اور سلامتی کے ساتھ گزارنے میں مدد ہیتی ہے اس حکیر سی جکیوی تہنی کے مقابل میں دنیا کے ان اکڑی وی گردنوں والے مغرور انسانوں کو دیکھو اور وہ چاہے تو اپنی دولت اور سروت سے ہزاروں لاکھوں انسانوں کے کام آ سکتے ہیں لیکن نہیں آتے اپنی تمام دولت کے باوجود انہیں زندگی میں وہ چھوٹا سا مقام بھی حاصل نہیں جو اس درخت کی جو کی تہنی کو حاصل ہے ان مغرور انسانوں سے انسانیت اور انسانوں کو اتنا فائدہ بھی نہیں پہنچتا جتنا اس درخت کی جو کی ہوئی تہنی سے پہنچتا ہے اس میں مجید امجد نے زندگی کے بارے میں بڑی تلخ حقیقت بتائی اور ایک اہم پہلو کی طرف روشنی ڈالی کہ وہ لوگ جو دولت پر تو ہے لیکن کسی کے کام نہیں آتے وہ لوگ جن کی گردنیں تو اکڑی ہوئی ہیں لیکن کسی کی مدد نہیں کرتے اس میں یہی درست دیا کہ جھکے ہوئے کمزور آجز پر کس لوگ انسانوں کے کام آتے ہیں لیکن مغرور اور اکڑی کردن والے کسی کے کام نہیں آتے اور یہی زندگی کی تلخ حقیقت ہے تو پیارے بچوں اس کا خلاصہ اور تشریع اچھی طرح کیجئے گا اللہ حافظ